کووہ اور کووی ہر کام میں دو نمبری کرتے تھے اب انہوں نے نیا کام شروع کر دیا تھا گوری کووی پنچیوں کے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی آج چڑھیا بھی اپنی بیٹی کو گوری کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے چھوڑ آتی ہے گوری بہن میری بیٹی کے ایک سیم آنے والے ہیں یہ کچھ دن آپ کے پاس پڑھے گی تو ایک سیم میں اچھے نمبر آ جائیں گے ہاں ہاں میں تو ایسا پڑھاتی ہوں کہ سارے پنچی ہی پہلی پوزیشن لیں گے پھر چڑھیا اپنی بیٹی کو گوری کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی ہے مگر جیسے ہی گڑھیا اپنی نئے ٹیچر کے گھر کے اندر جاتی ہے وہاں تو بہت سارے پنچی پڑھنے کی بجائے کھیل رہے تھے کسی کے پاس چابی والی ریل گاڑی تھی تو کسی کے پاس ہوای جہاز ٹیچے ٹیچے یہاں تو سارے بچے کھیل رہے ہیں ہاں گڑھیا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ چھوٹے بچوں پر ماں باپ زیادہ بوچھ ڈالے ابھی تو سب کے کھیلنے کے دن ہے آپ بھی کھیلیں یا ٹیلی ویجن لگا کر کارٹون دیکھ لیں پھر گوری کوئی گڑھیا کو ٹیلی ویجن پر کارٹون لگا دیتی ہے کالو کا واجو پاہر گیا ہوا تھا وہ گوری کے لیے سمو سے لے آتا ہے کالو آج زندگی میں پہلی بار میں نے اتنے سمو سے ایک ساتھ کھانے ہے گوری اگر ہمارا ٹیوشن سینٹر ایسی ہی چلتا رہا تو ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے پھر گوری سمو سے کھا لیتی ہے اور بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے ہاں بچوں کھلنے میں مزا آیا یاس میڈم میڈم آپ بہت اچھی ہے ہماری ماما پپا ہمیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپ ہمیں پڑھنے کی بجاہ کھیلنے دیتی ہیں تب میں سے کئی بھی چھوٹا پنچھی گھر جا کر یہ نہ بتائے کہ میں نے تمہیں پڑھانے کی بجائے کھیلنے دیتی ہوں اور ہاں کل اپنی اپنی فیز بھی لیتے آنا اور گوریا تم نہیں آئی ہو کیا تمہیں یہاں آ کر اچھا لگا بہت مزا آیا گوری میڈم مجھے تو گھر میں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملتا یہاں تو کھیل ہی کھیل ہے ایسے سب چھوٹے پنچھی پڑھنے کی بجائے کھیل کود کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں گوریا بیٹھے کیا پڑھایا آج ٹیچر نے آپ کو ممم 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 آج کوری ٹیچر نے ہمیں خوصلہ بنانا سکھایا اور یہ بھی سکھایا کہ بارش میں اڑاں کیسے بھیجاتی ہے اب میری بیٹھے ایکزام میں پہلی پوزیشن لے گی یہ سن کر گوریا تھوڑا ڈر جاتی ہے ایسے ہی دن گزرتے گئے اور گوری کوئی سارے پنچیوں سے ٹوئیشن پڑھانے کے پیسے لے کر پھر سارے پیسے جمع کر لیتی ہے وہ دونوں پتی پتیم بہت خوش تھے گوری ابھی تک ایک کی بھی پنچی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے پنچی یہاں آ کر پڑھنے کی بجائے کھیل کر چلے جاتے ہیں بچے گھر جا کر بتائیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا گوری اور کارو بیٹھے گپے لگا رہے تھے جبکہ سارے بچے پنچی پڑھنے کی بجائے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہے تھے گوریا گوریا مجھے ٹنٹنی کی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں ہاں بلکل کارٹنزیف پر ہر روز نئی کہانی آتی ہے مجھے ان کی کہانیاں بہت پسند ہیں بچہ چھٹی کا سمیں ہو گیا ہے کال اپنی اپنی فیس لے کر آنا اور کیسا رہا آج کا دن بہت اچھا گوری ٹیچر بہت اچھا تو بچہ پڑھنا اچھا ہے یا کھیلنا کھیلنا میس کھیلنا کیکی گوری ٹیچر پڑھاتی بھی ہے یا فیس ہی مانگتی رہتی ہے بابا گوری ٹیچر بہت اچھی ہے وہ ہمیں بہت مہنچ سے پڑھاتی ہے کیکی بھی اپنے پاپا سے ایسے ہی چھوٹ بولتا ہے پھر دن گزرتے گئے اور چھوٹے پنچیوں کے ایکزیم شروع ہو جاتے ہیں لال توتا جب بچوں کے پیپر چیک کرتا ہے تو سارے بچے ایکزیم میں فیل ہو جاتے ہیں ایسے سب پنچی اپنے اپنے ممہ پاپا کو سچ بتا دیتے ہیں کہ گوری ٹیچر تو انہیں پڑھانے کی بجائے مفت میں ٹویشن کے لیے پیسے لیتی ہے کواہ اور گوری گھر میں بہت خوش خوش بیٹھے تھے کہ ان کے گھر پر دستک ہوتی ہے گوری میں جاتا ہوں لگتا ہے کوئی بچہ ایکزیم میں فورسٹ آیا ہے اور اس کے ممہ پاپا ہمارے لیے مٹھائی لے کر آئے ہوں گے نہیں مٹھائی تو میں لینے جاؤں گی تو پھر ہم دونوں ہی چلتے ہیں چیل کیا ہوا آپ ہمارے لیے مٹھائی لے کر نہیں آئے ہیں کیا کیا چیلو نے کوئی پوزیشن لی ہے مجھے چیلو نے سب بتا دیا ہے میں ابھی تم دونوں کو تیسی کی کی مٹھائی کھلاتا ہوں ایسا کہتے چیل دونوں کو خوب بتائی کرتا ہے اور انہیں ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے کالو یہ مشورہ تو نے ہی دیا تھا نا ہاں گوری اب ہم کبھی بھی ٹوئیشن نہیں پڑھائیں پھر برف کی تہکی نیچے ممہ چیڑیا کو گستانے نظر آ جاتے ہیں ممہ چیڑیا ایک سوکھی ہوئے پیڑ سے ایک لکڑی لیتی ہے اور برف کو ہٹا دیتی ہے اور پھر ممہ چیڑیا اس کو محنت کا پھل مل جاتا ہے میں نے کر لیا میں نے کر لیا میں نے اپنی بیٹی کے لیے دانہ ڈھونڈ لیا خوشی خوشی ممہ چیڑیا وہ دانہ لے کر اپنی گھر چلی جاتی ہے ممہ آپ کے پنک تھک گئے ہوں گے ایسے تھنڈ میں کیسے دھنڈ ہون لیتی ہے آپ ممہ اپنے بچوں کے لیے ممہ پاپا کو سب کرنا پڑتا ہے میری بیٹی اب یہ دانہ کھاؤ اور میں ہریالی توتی سے کچھ سوکھی لکڑیاں لے کر آتی ہوں آج ہم رات کو آگ جلا لیں گے وہ چڑیا کے گھر آتی ہے اور گڑیا سے اس کی ممہ کا لایا ہوا دانہ چھین لیتی ہے ہٹو ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بڑا کسی اور کو بھی کھا لینے دو دانہ تو میری ممہ دھوٹ کر لائی ہے ایسے بھی کو کسی سے چھینتا ہے بھوجن میں چھینتی ہوں گوری کووی ایسا کہتے ہوئے گوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے ممہ چڑیا بھی ہریالی توتی سے لکڑیاں لے لیتی ہے چڑیا بہر آپ کو دانہ مل گیا ہاں ہریالی میں تو بھوکی ہوں مگر میری بیٹی کے لیے دانہ مل گیا تھا ممہ چڑیا اپنے گھر جاتی ہے ممہ اس کے مینی میرا دانہ چھین لیا مجھے مہت مارا بھی ہے کون وہ گوری کووی ہاں ممہ میرا کھانا چھین کر لے گئی وہ میں ابھی جا کر پوستی ہوں اس غصے میں ممہ چڑیا کووی کے گھر جاتی ہے کھالے کھالے میرے بیٹے پیٹ بھر کے کھالے میں یہ دانہ اس چھوٹی چڑیا کی پچی سے چھین کر لائی ہوں ممہ کہ چڑیا آنٹے آپ سے ڈرتی ہے وہ تو بہت کمزور چڑیا ہے وہ تو مجھے دیکھتی ہی رستہ بدل لیتی ہے چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے میں رستہ بدل لیتی ہوں کیونکہ میں تمہارے مو نہیں لگنا چاہتی اور تم سمجھتی ہو کہ میں تم سے ڈرتی ہوں خبردار اگر کبھی تم میرے گھر آئی میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں اوہائے وے چھوٹی چڑیا تو تو بڑی باتیں کرنے لگی ہے چل بھاگ یہاں سے اگر میرا کالو پتی آ گیا تو مار مار کے تیرے پانک توڑ دے گا میری ماسوم بیٹی سے دانہ چھنتی ہوئی شرم نہیں آئی تمہیں میرا جگو بھی بھوکا تھا بھوکا تھا تو جاؤ اور ڈھونٹ کر لاؤ دانہ بڑی آئی کالی کلوٹی چڑیا چلی جاتی ہے مگر گوری کووی تو غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی اس کا پتی کالو کوابی گھر آ جاتا ہے گوری کیا بات ہے بہت غصے میں لگ رہی ہو وہی پڑی سی چڑیا آئی تھی کمزور چڑیا چڑیا آنٹی نے ممہ کو کالی کلوٹی بھی کہا کیا بات ہے گوری مجھے بتاؤ میں نے اس پڑی چڑیا سے دو دانے کیا چھین لیے وہ تو میرے گھر تک آ گئی کالو کیا فائدہ مجھے تیرا کوئی بھی مجھ سے نہیں ڈرتا تم چنتہ مت کرو میں اس چڑیا کو ایسا مجھے چکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی دوسرے دن کالو کوابی اپنے دوست برے کوئے کے پاس آتا ہے برے کوئے اس چڑیا نے میری پتنی کو بہت برا بھلا کہا ہے اس کا کچھ کرنا ہوگا تو پھر توڑ دیتا ہوں ہے اس کا گھر ایسی ٹھنڈ میں ماری ماری پھرے گی وہ چڑیا اور اس کی بیٹی اس کام کے میں تمہیں دست آنے دوں گا پورے سمجھو کام ہو گیا ممہ آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اگر تھک گئی تو رات کو رونا نہیں ممہ پرامس میں نہیں تھکوں گی برا کوا کالو کا دوست چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا چڑیا جیسے ہی دانہ لینے جاتی ہے برا کوا کلھاڑا لے کر آتا ہے اور چڑیا کا گھر توڑنے لگتا ہے برا کوا چڑیا کا گھر پوری طرح توڑ دیتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے میرے دوست شاپاش جیلو پورے دستانے گن لو مگر یہ تو بتاؤ چڑیا کا گھر پورا ہی توڑا ہے نا وہ بھی اس گھر میں کبھی نہیں رہ سکے گی کالو کا وہاں خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی پتنی کو بتاتا ہے پتنی جی جا کر دیکھو میں نے چڑیا کا گھر توڑ دیا اب چڑیا اور اس کی بیٹی تھنڈی رات میں مریں گے کالو سچ کہہ رہے ہو کیا گوری جلدی سے بھاگ کر چڑیا کے گھر کی طرف جاتی ہے چڑیا بھی دانہ لے کر آ جاتی ہے گوریا بیٹی یہ کیسے ہوا ہمارا گھر ٹوٹ کر زمین پر گڑا پڑا ہے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے میرا گھر کیسے ٹوٹ سکتا ہے ماما یہ کیسے ٹوٹ گیا ماما جب کر جاؤ بیٹی اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں تھنڈ دور کرنے کے لیے کوئی اپائے سوچنا ہوگا گوری کبھی بھی وہاں آ جاتی ہے چڑیا یہ تمہارا گھر کیسے ٹوٹا کیا پتا گوری میں تو دانہ لینے گئی ہوئی تھی آئی تو میرا گھر ٹوٹا ہوا تھا اب تم تو تھنڈ سے مروگی اور تمہاری بیٹی بھی مرے گی چڑیا بیاسرا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے رات ہونے کو تھی ماما چڑیا اور اس کی بیٹی اڑتی ہوئی گھنے جنگل میں چڑی جاتی ہیں آسمان پر بادل باند رہے تھے ماما چڑیا اپنی بیٹی سے کہتی ہے گڑیا بیٹی مجھے اچھے سی یاد ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری ماما کیلے کے پتوں سے گھر بنایا کرتی تھی ماما کیا آپ کیلے کے پتوں سے گھر بنا سکتی ہیں ہاں بیٹی ہمیں رات گزارنے کے لیے گستو کرنا ہوگا ورنہ ایسی ٹھنڈ میں بہت مشکل ہو جائے گی پھر ماما چڑیا وہاں کیلے کے پیڑ سے پتے توڑتی ہے اور ان پتوں سے گھر بنانا شروع کر دیتی ہے گڑیا اپنی ماں کی مدد کرتی ہے گڑیا کیلے کے پتے اپنی ماما کو پکڑاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں ماما چڑیا کچھ پتے جوڑ کر چھت بنا لیتی ہے ابھی نے خود کو تھنڈ سے بچانے کے لیے چھت مل گئی تھی رات ہو جاتی ہے اور ماما چڑیا اور اس کی بیٹی کیلے کے پتوں کے چھوٹے سے گھر میں خود کو سرکشن محسوس کرتے ہیں آسمان پر بادل تو تھے ہی اسی لیے رات ہوتے ہی بارش شروع ہو جاتی ہے بارش بہت تیز تھی تیز بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی بہت تیز تھی تیز ہوا سے کووں کا گھر ٹوٹ گیا نیچے گر جاتا ہے مگر کالو چپ تھا کہ ایک بڑی لکڑی کے سر پر لگنے سے کالو وہی مر گیا تھا پھر جگو کوشش کرتا ہے اور اپنی ماما گوری کو دروازے سے باہر نکالتا ہے پھر جگو اور کووی بھی اڑتے ہیں وہ اڑتے اڑتے گھڑ جنگل میں چلے جاتے ہیں گوری کووی کے پانک سے خون بے رہا تھا اب اس میں اڑنے کی طاقت نہیں تھی وہ گر جاتی ہے جب وہ اپنی ماما کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو پہت لوتا ہے ماما ماما پلیج بولے ماما مگر اس کی ماں چپ تھی پھر جگو کو بہت تھنڈ لگ رہی تھی اور وہ تھوڑی دورے گھر کے پاس جاتا ہے وہ گھر چڑیا کا تھا جو چڑیا نے کیلے کے پتوں سے بنایا تھا کوئی ہے کوئی ہے کوئی میری مدد کرے چھوٹے کووے تم تو جگو ہو پھر جگو چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے اور چڑیا جگو کووے کی مدد کرتی ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتی ہے آنٹی میری ماما بابا نے آپ کا گھر تڑھوایا اور شاید اسی لیے انہیں سزا ملی بیٹا جو دوسروں کا برا سوچتا ہے ہمیشہ اس کا اپنے ہی برا ہوتا ہے پیارے دوستو اس کہانی کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا آپ کا دھنیواز